بسم اللہ الرحمن الرحیم پرہ نمبر ستائیس کا آغاز سورہ زارویہ سے ہورہا ہے اللہ رب العزت نے اسپارے کا آغاز حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت لود علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام ان کے واقعہ سے فرمایا ان کو اموں کی تباہی کا ذکر کیا پھر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ذکر کیا وَسَّمَا بَنِيْنَا بِعِلِنْ وَإِنَّا لَا مُوسِيَمْ اَلُوْوْا یہ ہماری ہی شان ہے کہ ہم آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والے ہیں اور ہم ہی اسے موسط دینے والے ہیں سورہ اطول اس کا جو بنیادی خیال ہے وہ بھی فکر آخرت اہلِ جنت کو جو ملنے والی نعمتیں ہیں اُن نعمتوں کا ذکر اور اہلِ نار کو جو عذاب ملنا ہے اس عذاب کا ذکر کیا گیا لیکن اس میں ایک آئیت بڑی ہمارے لئے یہ جلچسپی والی ہے جب اللہ رب العزت نے اہلِ جنت کا ذکر کیا کہ جنت والے نعمتوں میں ہوں گے مان پسندوں کو میوے ملیں گے ان کو کہا جائے گا کہ مرضی سے کھاؤ پیو وہ صف در صف بچھے ہوئے تختوں پر ٹیک لگا کر ریٹھے ہوئے ہوگے اور جب اُن کی شادیاں ہورِ این یعنی گوری رنگت اور دلکش آنکھوالی ہورو سے ہو جائے گی اللہ تعالیٰ رب العزت تب اُن کو یہ ارشاد فرمائے گا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَالتَّبَعَاتْهُمْ زُدْرِيَدَهُمْ بِعِمَانِن ان کی وہ اولادیں جو سہبِ ایمان ہیں تو ہم ان کے نیک عمال کی وجہ سے ان کی اولادوں کو بھی یہ درجہ عطا فرمائے گے وَمَا لَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شِئِ اور ان کے اپنے عمال میں بھی کمی نہیں ہوگی تو اس آیتِ مقدسہ میں رب زلجلال نے یہ بات واضح فرمائی اگر انسان نیک عمال کرتا ہے تو اس کے نیک عمال کا صلح اس کے اولاد کو بھی ملتا ہے اور والد کی نیکی کی وجہ سے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے پارنمر 27 میں اللہ نے سورہ نجم کا ذکر بھی کیا جس کا آغاز واقعہ مراج سے ہو رہا ہے واقعہ مراج کے دو حصے تھے ایک زمینی مراج ایک آسمانی مراج اللہ نے فرمایا وَالنَجْمِ اِذَا هُوَا قسم ہے روشن ستارے جناب محمد مصطفیٰ کی جب وہ چشم زدن میں شب مراج اوپر جا کر نیچے اترے مَا دُاللہ صَوَحِبُكُ وَمَا گُوَا تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے پیارے رسول نہ کبھی را بھولے اور نہ کبھی را سے بھٹکے وَمَا يَنْتِكُ عَلِ الْحَوَا اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے انہوَا اِلَّا وَحْيُّ يُوْحَا ان کا ارشاد سراسر وحی ہوتی ہے جو نہیں کی جاتی ہے اللہ مَوْحُو شدید الْقُوَا ان کو بڑی قوت والے رب نے براہ راست علم سے نوازا ہے زُمِرَّةِ الْفَسْتَوَا جو حسنِ مطلق ہے پھر اس نے اپنے جلوہِ حسن کے ظہور کا ارادہ فرمایا وَحْوَا بِالْعُفُقِ الْعَالَى کب یہ فرمایا جب وہ ذات محمدِ مصطفیٰ سب سے اچھلے اچھے قرارے پر تھے یعنی عالمِ خلق کی انتہا پر تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم افقِ عالیٰ پر چلے گئے تو رب نے فرمایا سُمَّ دَنَا فَتَدَ اللَّهِ پھر وہ رب العزت اپنے محبوب محمد سے قریب ہوا پھر اور زیادہ قریب ہو گیا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَئِنِ اَوْا دَنَا پھر جلوہِ حق اور حبیبِ مُکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف دو کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا یا انتہائی قرم میں اس سے بھی کم ہو گیا فَأَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْهَا پس اس خاص مقام میں قربِ وسار پر اس اللہ نے اپنے عبد کی طرح وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی مَا قَعْبَ الْفُوَادُ مَارَا ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا آفَتُ مَارُونَهُ عَلَامَا يَرَاب لوگو کیا تم میرے نبی سے جگڑتے ہو کیونکہ رب کو دیکھا ہے وَالَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا تم ایک مرتبہ کے بارے باس کرتے ہو اس محبوب نے تو جلوہ حق کو دو مرتبہ دیکھا دوسری مرتبہ کہاں دیکھا اللہ نے فرمایا اندہ صدرہ تل منتحہ جب محبوب واپسی پہ صدرہ تل منتحہ پر پہنچے تھے اندہ جنت الماوہ اور صدرہ تل منتحہ کے پاس جنت الماوہ ہے اس یقشت صدرہ تل ما یقشا اور جب اللہ نے اپنے محبوب کو جلوہ دکھایا اس کی یہ قفیت تھی جب نور حق کی تجندیات صدرہ تل منتحہ کو بڑھا پرے تھی جو کہ اس پر سایہ فگر تھی ما زاغ البسر و ما ترغا اور اس وقت محبوب کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حادث سے بڑی یعنی جس کو تکنا تھا محبوب کی آنکھیں اسی کو تک دیلیں اسی صدت کے اندر رب عزو جلال نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ جو متقی پر حضر ہے رب نے فرمایا اللہ زینا یجتہ نبونا کبائر اسم والفواہشا اللہ اللہ ما کہ وہ لوگ جو گراہ کبیرہ اور بےہے سے بچتے ہیں تو آپ کا رب بڑی وسیع بخشش والا ہے اس کی بخشش کی حد نہیں ہے سورت الکمر یہ بھی 27 پارے میں ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزہ شک الکمر کا اظہار فرمایا جب نبی پاک علیہ السلام سے ابو جہل نے اپنے گمان میں یہ مطالبہ کیا ان کا نوز باللہ ذہن یہ تھا کہ حضور کو جادو آتا ہے اور وہ یہ سمیتے تھے کہ یہ ان کا جادو زمین پر ہر چیز پر چلتا ہے انہوں نے کہا محمد کیا ایسا ممکن ہے کہ تم چاند کے دو ٹکرے کرو اور یہ مطالبہ بڑا زور پکڑ گیا عمومی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کسی کے مطالبے پر کم ہی موجزہ دکھایا کرتے تھے لیکن کبھی کبھار دکھا بھی دیتے تھے تو حضور نے چاند کو اپنی علیہ سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکرے ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا جب جوڑ کر دکھائیں تو نبی پاک نے دوبارہ اشارہ کیا تو چاند دوبارہ جوڑ گیا آپس میں اکتھا ہو گیا اللہ نے فرمایا قیامت قریب آگئی اور چاند دو ٹکرے ہو گیا اور اگر وہ کفار کوئی نشانی یعنی موجزہ دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آنے والا طاقتور جادو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد اپنے پیارے محبوب پر یہ آیات ناظر کی میرے محبوب صرف یہ ہی نہیں بلکہ ان سے پہلے قوم آج نے اپنے نبی کے ساتھ یہی معاملہ کیا قوم سمود نے بھی اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی معاملہ کیا اور اللہ نے ان سارے انبیاء کے واقعات بتا کی فرمایا کہ ان قوموں پر عذاب آ جاتا تھا جب اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود نبی پر ایمان نہ لاتے لیکن یہاں پر معاملہ تھا حضور کی رحمت رہا فرماتا ہے محبوب یہ ہے تو عذاب کی حق دار لیکن میری رحمت اس وقت جوش میں آ جاتی ہے جب میں آپ کو ان کے درمیان دیکھتا ہوں یعنی حضور کے صدقے ان سے عذاب ہٹ جاتا ہے سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی جنتوں کا ذکر فرمایا کل چار جنتیں ہیں جو سورہ الرحمن کے ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سات جنتیں بنائی ہیں اور سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردو سے ہیں یہاں پر یہ بڑا پیارا انداز ہے رب زلجلال کا میں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ رب العزت نے پہلے جن دو جنتوں کا ذکر فرمایا یہ کن کے لئے جو بندہ اپنے راب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے دو مفہوم ہیں ایک مفہوم یہ کہ جب نماز پڑھتا ہے تو راب سے ڈر کر نماز پڑھتا ہے اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ بروز معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جوں گا گویا جو آدمی رب کے پکڑ سے ڈرتا ہے اللہ نے فرمایا اس کو میں دو جنتیں دوں گا اب وہ دو جنتیں کیسی ہیں زواد افنان جو دونوں سر سبز و شداب گنی شاہوالی ہیں فیہما آئینا نتجریان دو چشمیں بہ رہے ہیں من کل فا کی حدن زوجان ہر پھل دو دو قسمیں ہوں گی جو ان کے بستر ہوں گے وہ دبیز ریشم یعنی اطلس کے ہوں گے اس میں جو ہوریں ہوں گی ان کی نگاہیں جھکی ہوئیوں گی اور وہ ہوریں وہ ہوں گی جن کو اس سے پہلے کسی بشر نے یا جن نے نہیں دیکھا ہوگا اور اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہوریں ہیں یہ جو جنت ہے جو دنیا میں محسنین ہیں احسان کرنے والے ہیں ان کے لئے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں ان جنتوں کی کیفیت کیا ہے؟ ان دونوں کی گہری سبز رنگت میں سیاہی مائل چیز جھرکتی ہیں اب وہاں پر جو دو چشمیں ہیں وہ بہتے نہیں بلکہ ان کا پانی اچھلتا ہے پھر فرمایا وہاں پھال کھجور اناروں کی بہتات ہوگی اور وہاں پر خوبصیرت اور خوبصورت ہورے ہوں گی کیسی ہورے؟ کہ ایسی ہورے جو خیموں میں پردہ نشین ہیں اچھا پہلے جو جنتی تھے ان کے لئے اللہ نے فرمایا اطلس کے چادریں ان کے تحت پر بچھی ہوئیں گی ان کی رب فرمائے ان کے لئے سبز کلین ہے اور نادر و نفیس بچھونے ہیں تو رب فرماتا ہے تبارہ قسم و ربی کا ذل جلال علیہ وآلہ کرام تمہارا رب بڑا بارکت ہے پارہ نمبر ستائیس میں سورة الواقعہ بھی ہے سورة الواقعہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کا ذکر کیا فرمایا جو سب سے پہلے سبقت لے جانے والے یعنی جن کی اللہ بلاہ حساب بکشش فرمائے گا ان کی کیفیت اللہ نے فرمایا کہ اللہ سرور مو دھونا سونے کی تار سے ان کی چار پہ بنی ہوگی متاکین علیہ موتا قابلین اور وہ جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے سونے کی بنی ہوئی چار پائیوں پہ یتوفو علیہ ویلدان مخلدون پیارے پیارے بچے آتھوں میں وہ شراب تہور لے کے ان کی ارد گرد گھومیں گے اب انسان کے دل میں خیال ہے کہ جنت میں شراب اس کا نام تو شراب ہے یہ شراب نہیں اس کو خمر کہتے ہیں شراب سے مراد پکیزہ مشروع اللہ فرماتا ہے اس کو پینے سے نام کے سر درد ہوگا اور نا اکل میں فطور آئے گا اور جو چاہیں گے پرندہ شکار ہوگے اس کا گوشت بھون کے سامنے آجے گا موٹی آخوالی ہور قام سالی لولو مقنون جیسے مفوض چھوک موتی ہیں اچھا یہ کن کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بلاحی صاحب جنت میں جائیں گے جن کو اصحاب کون الاولون اللہ نے فرمایا پھر فرمایا کہ اصحاب یمین جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کس جنت میں ہوں گے اللہ نے فرمایا کہ جس جنت میں ہوں گے وہاں پر بیریان ہوں گی لیکن ان کے کانٹے نہیں ہوں گے تہ بطاک کیلے ہوں گے لمبے لمبے سائے ہوں گے بہتی ندیاں ہوں گی بکست پھال اور میوے ہوں گے اور ایسے پھال جو کبھی ختم نہیں ہوں گے ان کے جو تحت ہیں وہ زمین سے اوپر ہوں گے اور ان کے لیے جہوریں ہیں اللہ فرماتا ہے وہ خسن العطافت کی آئینہ دار ہوں گی اور وہ ہم عمر ہوں گی اور محبت کرنی والی ہوں گے تو یہ ان کو ملے گا جن کے جو نامہ اعمال دائے ہاتھ میں ملے گا پھر اللہ نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ والے ان کی کیفیت کیا ہوگی جنہوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اللہ فرماتا ہے کہ دوزخ کی سخت گرب ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوے کے سائے میں جو نہ تھنڈا ہوگا نہ فرد بخش ہوگا اور وہ گناہ عظیم پر شرک کیا وہ گناہ عظیم یعنی شرک پر اسرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا زندہ ہوں گے اللہ فرماتا ہے ہاں اب زندہ کیا تو اپنے اعمال کا مزہ جکھو اللہ تعالی ہمیں اصحاب کون الوالون میں شامل فرمائے آمین